اللہ پاک نے اپنا پوری کائناہ کا نظام اس کتاب کے اندر ہے اور ہمارے پیارے نبی پر یہ نازل کی چبرین لے کے آتے رہے وقفے وقفے سے اور اس میں کیا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا تھا تقوی حاصل کرنا تھا لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے تھے لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کیسے کرنی تھی عبادات میں کیسے کرنے معاملات کیسے ڈیل کرنے تھے اور ہم نے دنیا کے ہر مسئلے کا حل اور ہر چیز کا حل اللہ پاک نے اس کتاب لیکن ہم نے کیا کیا نہیں بس ایک تو اس کو خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دینا یا لڑکی کی شادیوں بھی تو جاتے ہیں اس کے سر کے اوپر رکھ دینا یا پھر عدالتوں کے اندر اس کے اوپر ہاتھ رکھے چھوٹی قسمیں کھانے کا یہ اس وجہ سے نازل نہیں ہوا اور اس کو سمجھ کے ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک موجزہ ہے یہ جو ہے نا اس کے اندر تمام علوم کی جو ہے نا یہ آپ کہہ لیں تمام کتابوں کی جتنے بھی آ رہی ہیں یا آئیں گی یہ ان کی ماں ہیں ٹھیک ہے نا یہ اللہ پاک کا کلام ہی یہ کوئی عام کلام نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک چھوٹی تھی بات ہے ایک ہمیں کچھ توسٹ کو ہمارے پیپرز آئے بیسی سے تو اس نے ترجمہ کروانا تو بڑا پریشاند ہے یار فلانی بیسی سے جانا ہے ترجمہ کرانا ہے یا فلانی لینگویج کے اندر ہے شاید جرمن لینگویج کے اندر تھا تو اس نے سارے کام چھوڑ کے اور اس کا جو نا ٹرانسلیٹ کرانے کے لیے بھاگتا پھر رہا لیکن ہمیں ہمیں اتنی جو نا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو نا کم از کم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور عربی مطن سیکھ لیں ہم اس کو عربی میں سیکھ کر پدھیں اور ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ اللہ پاک بھی کلام پاک بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑو تو ناظرین ہم اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑбیں اللہ کی رسی کیا اللہ کی رسیária اللہ کا کلام اور نبی پاکی سنت ہے اگر یہ ہوگی تو نہ کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ ہوگا نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ ہی کوئی جو ہے نا آپس میں وہ جو ہے نا اتنی نفرد ہوگی کیونکہ اللہ پاک نے جو اپنا تین نادل کیا ہے وہ بہت آسان اور بہت ہی پیارا ہے اور آپس میں جو نا اگر ہم اس کو لے لیں قرآن کو تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ہے نا تمام مسائل تمام پریشانی ہیں تمام تکلیفیں تمام اگزائیٹیز جو ہے نا ڈپریشن جو ہے ٹینشنز جو ہیں اور ہم جو پریشان ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی تو اس موجزے کی اس کلام پاکی قدر کیجئے جو ہمارے پیارے نبی پریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم